اسلام علیکم ویلکم تو مجیوٹیو چینل تو میں آج آپ کو اپنے چینل پر لیم کلاس کی میتھمیٹکس کا چپٹن ایور نائن دے تو بڑا ایمپورٹنٹ ہے فنڈامنٹل آف ٹریگنومیٹری تو فنڈامنٹل بولتے ہیں جو بنیادی اصول ہوتے ہیں ٹریگنومیٹری کے بارے مطلب سمجھتے ہیں کہ ٹریگنومیٹری ہے کہ حاصل میں ٹریگنومیٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے آج ہم اس سارے ٹاپک کو ڈیٹیلز سمجھیں گے اس کے اپلیکشن کہاں کہاں ہوتی ہے پچھے پوچھتے ہیں کہ سارے ٹریگنومیٹری کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے اس سارے ٹریگنومیٹری میں استعمال ہے آج میں وہ بتاؤں گا آیا کہ اس کا ڈیلی لائٹ میں استعمال واقعی ہے کی نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں ٹریگنومیٹری لفظ ہے کیا حاصل میں یہ ایک نا یونانی لفظ ہے گریک ورڈ ہے اب گریک ورڈ میں یہ تین لفظوں کو ملا کر بنایا گیا ہے تیری گھونی ساتھ آخری لفظ ہے جی میٹرین ایم ای ٹی آر او این یہ تین ورڈز کو ملا کر ایک ورڈ بنتا ہے ٹھگنومیٹری اب اس کا ہماری زبان مطلب ہونا چاہیے نا ٹرائی کا مطلب ہوتا ہے ٹری گھونی مطلب ہوتا ہے اینگل اور میٹرین ہوتا ہے میئرمن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے ٹریگنومیٹری کے اندر تین اینگل کو میئر کرنا ہوتا ہے نمبر وان اگر ہم اس کو سیمپر ورڈ بولت میئرمیٹ اپا ٹریگنومیٹری اس کا ٹرائی اینگل اس کا ٹرائی اینگل اس کا ٹرائی اینگل اس کا ٹرائی اینگل کریں گے میئر میں جو بھی وہ ڈیمانڈ بولے گا ہم وہ میئر کریں گے اگر آپ لوگوں نے نیکس پرز کریں ایفیس کے بعد کوئی بچہ بیس میں چاہتا ہے تو وہاں پہ ٹرائی کا استعمال ہوتا ہے کھلکولیس کے اندر اور اس کا ڈیل لائف میں استعمال کام پہ ہے کہ جو انجینئرز ہوتے ہیں روڑ پھو پناہنے والا ہوتا ہے کسی نے پھولد بنانا ہے ہر ایک کا ڈیفرنٹ کام ہوتا ہے وہاں پہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتے ہیں اس سے کچھ کوئیسٹنز ہوں گے انشاءاللہ وہ میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو تو وہ ساتھ بتاؤں گا کہ یہ کوئیسٹن اس کا استعمال کام پہ ہوتا ہے یہ کوئیسٹن اس کا استعمال کام پہ ہوتا ہے تو ان کوئیسٹنز کو ہم کریں گے ڈسکرز ڈیل سے انجینئرنگ میں استعمال ہے سروے میں استعمال ہے نیویگیشن میں ہے اسٹرونومی ہے جو خلا باز جاتے ہیں خلا کے اندر وہاں پہ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد فیزیکل اینڈ سوشل سائنسز کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہے اب ہم پہلے بات طریقہ میں پتہ ہے مجیرمنٹ کا پتہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اینگل کیا ہوتا ہے اصل میں اینگل اینگل اردو میں کہتے ہیں زاویہ اب اینگل بنتا کیسے پہلے ہم یہ فکرنگ گیا کہ اینگل اصل میں ہے کیا اس سے پہلے میں دو ایک چیز آپ کو سمجھا دوں آپ لوگوں نے رے پڑھا ہوگا لائن پڑھا ہوگا اور ساتھ لائن سیگمنٹ اگر میں ابھی ڈائیگرام ساتھ سمجھا دوں تو رے کی ڈائیگرام یہ ہوتی ہے لائن کی ڈائیگرام یہ والی ہوتی ہے اور لائن سیگمنٹ ڈائیگرام سیمپل کوئی ایرو شیرو سائیڈوں پہ نہیں ہوتا اب جو اینگل بنتا ہے نا اچھا اب رے کا ہمیں سٹارٹ پوائنٹ کا تو پتہ ہوتا ہے لیکن اینڈ پوائنٹ کا پتہ نہیں ہوتا لائن کے نہ ہی ہمیں سٹارٹنگ پوائنٹ کا پتہ ہوتا ہے نہ ہی ہمیں اینڈ پوائنٹ کا پتہ ہوتا ہے لیکن جو لائن سیگمنٹ ہے اس کے ہمیں سٹارٹ پوائنٹ کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اینڈ پوائنٹ کا بھی پتہ ہوتا ہے اب میں چلتا ہوں اینگل کی ڈیفنیشن کی طرف اینگل میں کیا ہوتا ہے کہ دو ریز ہوتی ہیں تو ریز وید کومن سٹارٹنگ پوائنٹ جب دو ریز ہوں اور ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو وید کومن سٹارٹنگ پوائنٹ اگر ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ کومن ہے تو فارم اینگل تو اینگل بنائیں گی اگر میں اس کی ڈیگرام آپ کو دکھا دو بنا کر لیٹس بوز ایک یہ ری ہے ایک اور ری میں یہ دوسری ری ہے تو یہ اینگل بن گئے ثیٹا اس کو نام دی جاتا ہے اب دیکھیں دونوں کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ پوائنٹ ہے نا پتہ نہیں ہوتا ری کے اندر اب اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے مدرد کومن ہے اب جو سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا بھی نام ہے اسے بولتے ہیں ورد ایکس اب اس کو اگر ڈیفائن کرنا پاڑ جائے کومن سٹارٹنگ پوائنٹ ڈیفائن کرنا پاڑ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں ڈیفائنٹ 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 یہ پہلے والا بازو ہے یہ دوسرے والا بازو ہے اس کے لئے ہم نے کیسے چیک کرنا ہے اس میں پہلا بازو کونس ہے دوسرا بازو کونس ہے اس کے لئے آپ نے یہ ایرو کا تیر کا نشان جب لگائیں گے تو جہاں پہ تیر کا نشان جس طرف لگا ہوگا وہ آخری بازو ہوگا فائنل آم ہوگا اور جہاں پہ ایرو نہیں لگا وہ انیشل آم ہوگا اور تھیٹا ہمیں بتائے گا کس طرف سے ہم نے کس طرف موو کرنا ہے یہ ہے انٹی کلاک وائز اور جو انگل ہم انٹی کلاک وائز میر کرتے ہیں وہ انگل ہوتے ہیں پوزٹیو اور جو انگل ہم کلاک وائز میر کرتے ہیں وہ نیکٹیو ہوتے ہیں تو انگلز کو مجھر کرنے کے لئے کچھ سیمبل استعمال کرتے ہیں گریک لیٹر یہ بھی ہیں ایک تھیٹا ہوتی ہے میں یوز ایلفہ بیٹا اینڈ گیما موسٹی یہ چار جو ہیں نا سیمبلز ہم انگل کو مجھر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو انگل پوزٹیو بھی ہوتا ہے انگل نیکٹیو بھی ہوتا ہے انگل پوزٹیو کب ہوگا پوزٹیو انگل جب انٹی کلاک وائز ہوگا ڈریکشن انٹی کلاک اور نیکٹیو انگل کب لیں گے جب ڈریکشن ہو کلاک وائز تو یہ دو باتیں آپ نے جاتا چب بھی ڈریکشن ہم انٹی کلاک وائز لیں تو انگل میر ہوگا پوزٹیو میں جب ہم کلاک وائز ڈریکشن لیں تو انگل کلاک وائز مطلب جیسے کلاک کی سوئیاں گھومتی ہے نا سیکنڈس والی منٹس والی آرڈز والی تو وہ کلاک وائز ہوتی ڈریکشن اور اگر ہم دوسری کسی سوئیوں کو روٹیٹ کروائیں کر لے کروائیں اوپس ڈریکشن میں وہ ہوتی ہے انٹی کلاک وائز ڈریکشن اب جو انگل میر کرنے کے جو کومن دو طریقے ہوتی ہیں ڈگری اور ریڈین انگل دو یونٹس ہیں میر کرنے کے لئے پہلا والا ہے ڈگری دوسرے والا ہے ریڈین اب ان کو ہم کریں گے ڈسکس ٹیل میں آیا کہ ڈگری کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ریڈین کیا ہوتی ہے تو ڈگری کے ساب یونٹس بھی ہیں چھوٹے یونٹس بھی ہیں منٹ منٹ کے بعد آتا ہے سیکنڈ یہ اس کے سب یونٹس ہیں اب لیٹس پوز ہمارے پاس یہ انیشل آم تھے اگر میں اس کو روٹیٹ کروں مطلب یہ انیشل آم ہے اگر لیٹس پوز یہ ایسے بڑا ہو گئے نا اگر اسے میں ایسے گھماؤ کہ یہ گھوم کے دوبارہ جو ہے وہ اصل جگہ پہ آ جائے اسے بولتے ہیں کہ اس نے اپنا جو ایک چکر ہے نا ایک روٹیشن مکمل کی ہے تو جب کوئی بھی انیشل آم ایک چکر مکمل کرتا ہے تو اینگل جو بنتا ہے وہ بنتا ہے تری سکسٹی ڈگری کا جب کوئی انیشل آم ایک مکمل چکر کرے تو جو اینگل بنے گا وہ کتنا بنے گا تری سکسٹی اس کو بلتے ہیں وان روٹیشن مطلب ایک چکر میں کتنا انگل ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھتے ہیں تری سکسٹی کا ہوتا ہے لگری کے اندر اگر ہاف روٹیشن آج وان بائی ٹو روٹیشن ہو تو پھر کتنا انگل اس کو ہاف کریں گے تو وان اٹی آجے گا اگر روٹیشن ہو جو وان بائی اسی ڈیاغرام سیمپل یہ بنے گی یہ وان اٹی کے لئے مطلب یہ ڈیاغرام بن گی اگر وان بائی فور روٹیشن آج یہ انگل مارا پھر بنتا ہے نائنٹی اس کی ڈیاغرام بنتی ہے وہ ڈیاغرام یہ والی بنے جاتی ہے یہ نائنٹی کے لئے یہ ہے جیوان نائنٹی کے لئے تو یہ تو تھیں کچھ روٹیشن اب اس کے سب یونٹس کے ہوتی ہیں ایک ڈگری میں ہوتے ہیں ساٹھ منٹس اور ایک منٹ میں ہوتے ہیں ساٹھ سیکنڈس اس کے بعد اس کے جو سب یونٹس ہیں وہ نہیں ہیں تو اب ہے جی امپورٹن کنورجنس ہیں ڈگری کو منٹ میں چینج کیسے کرنا ہے اور منٹ کو سیکنڈ میں کس طریقے چینج کرنا ہے اب میں یہ سمجھانے لگا ہوں تو سب سے پہلے اپنے دو باتیں جو ہیں ایک ڈگری میں ساٹھ منٹس ہوتے ہیں ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈس ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں اب نیکسٹ ہے جی ڈگری کو اگر ہم نے منٹ میں چینج کرنا ہے یا منٹ کو ہم نے سیکنڈ میں چینج کرنا ہے اس کا کیا کرائٹیریہ ہے اگر اس نے انگل ہمیں ڈگری کے اندر دیا ہوا ہے اور اس کو ڈگری کو ہم نے منٹ کے اندر چینج کرنا ہے تو ہم نے اس نمبر کو سکسٹی کے ساتھ کرنا ہے ملٹیپلائے اور اوپر یہ منٹ والا سائن لگا دا ڈگری میں تھا اگر منٹ سے ہم نے سیکنڈ میں کنورٹ کرنا ہے تو دوبارہ سکسٹی سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور جو نمبر بنے گا اس کے اوپر ہم نے یہ دو ڈیش اس طرح کے لگا دینے ہیں اگر ہمیں ایک نمبر سکپ کرنا پڑ جے ڈگری کو ڈریکٹ ہمیں سیکنڈ میں کنورٹ کرنا پڑ جے اس کے لئے ہم نے اس ویلیو کو چھتیس سو کے ساتھ ملٹیپ لہ کر کے اوپر یہ ڈبل ڈیش کا نشان لگا دینا ہے یہ تو تھا ڈگری کو منٹ میں منٹ کو سیکنڈ میں کس طریقے سے بتلتے ہیں اگر ہمیں واپس جانا پڑ جے مطلب لکھتا میں ایسے ہوں ڈی ایم ایس اب ہمیں اگر سیکنڈ سے واپس ڈگری میں جانا پڑے پھر ہم نے سکسٹی کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اس ویلی کے اوپر منٹ کا نشان لگا دینا ہے ہم یہاں سے درچہا رہے ہیں اگر منٹ سے ہمیں ڈگری میں واپس جانا پڑ جے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس نمبر کو سکسٹی کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اوپر ہم نے ڈگری کا سائن لگا دینا ہے اگر ڈریکٹ ہمیں ایک سکپ کرنا پڑ جے اور ڈریکٹ سیکنڈ سے ہم ڈگری کی طرف جا رہے ہوں تو پھر ہم نے اس گیون ویلیو کو چھتی سو کا ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اوپر ڈگری کا نشان لگا دینا ہے ایک چھوٹی سی میں اگزامپل لیتا ہوں میرے پاس ایک نمبر ہے تھرٹی ڈگری اب میرا کوششن یہ ہے کہ اس کو آپ منٹس میں بھی چینج کریں اسی کو سیکنڈ میں بھی چینج کریں تو ڈگری کو منٹ میں چینج کرنے کے لیے پہلے اس ویلی کو سکسٹی کے ساتھ ملٹی پلے کرنا ہے اور بچے غلطی کیا کرتے ہیں ملٹی پلے تو پتہ لیکن اوپر جو نشان ہے ڈگری منٹ سیکنڈ کا وہ چھوڑ دیتے ہیں اب ڈ سے آپ ایم کی طرف چلے گئے ہیں تو اب نشان ایم کا لگانے منٹس کا اس کو آپ ملٹی پلے کریں گے تو ایٹین ہنڈرڈ آجے گا اس سے اگر آپ نے فردہ آگے جانا تو پھر ایٹین ہنڈرڈ کو دوبارہ سکسٹی کے ساتھ ملٹی پلے کرنے اور اوپر دو ڈیش لگا دنے تو جو آپ کا آنس آتا ہے وہ آجے گا نیکسٹ تھرہ ٹوپک ہے کنورٹن آف دیکھری منٹس ہوگا اگر وہ ڈگری منٹ سیکنڈ میں اینگل دی رہا پھر اس میں ڈیسیمل فارم نہیں ہوگی یہ آپ لوگوں نے بات ذہن میں رکھنی ہے اب اگر جو میں نے ایک اگزامپل لکھی ہوئی ہے اس میں یہ اینگل ڈگری منٹ سیکنڈ میں ہے اب اس کو ڈیسیمل فارم میں میں نے چینج کرنے تو جب بھی ڈیسیمل فارم میں کسی اینگل کو چینج کرنے تو اس کو ڈگری میں لے کے جانا ہے وہاں پس ہم لوگوں رکھنے تو اب کیا وہ طریقہ کا آرہا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ڈگری منٹ کو ڈیسیمل فارم کے اندر اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اینگل ڈگری میں ہے نا اسے آپ نے کچھ نہیں کہنا اب جو اینگل منٹ میں ہے اس کو ہم سیپڑ لکھ لیتے ہیں اب اس کو فردر آپ نے کیا کرنا ہے سکسٹین ڈگری تو ایسے کیسے رہ گیا اب یہ منٹ میں ہے اس اس کو واپس ہمیں ڈگری میں لے جانا اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس گیون نمبر کو سکسٹی کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اب یہ بان چکا ہے ڈگری اگر ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ اس میں تھرٹی بائی سکسٹی تو اس کا آجے گا زیرو پوائنٹ فائی ان دونوں کو ہم ایڈ کرنے سکسٹین ڈوائیڈ فائیڈ ڈگری یہ تو تھا کہ اینگل کو ہم نے ڈگری منٹ کو وہ ڈیسیمل فارم میں چینج کیا ہے اب ایک اور میں اگزامپل آپ کے سامنے پیش کر لگا ہوں کہ جس میں جو اینگل ہے وہ ڈیسیمل فارم میں ہے 45.25 یہ ڈگری میں ہے اب اس کو ہم نے ڈیسیمل فارم میں خود کنورٹ کرنے تو اس کا بھی ایک طریقہ یہی ہے کہ جو ڈیسیمل سے پہلے نمبر ہے اس کو الگ لکھ لو اور جو ڈیسیمل سمیت باقی نمبر بچتا ہے اس کو الگ لکھ لو اب ہم ڈگری سے منٹ کی طرف جا رہے ہیں ڈی سے ایم کی طرف جا رہے ہیں تو جب ڈی سے ایم کی طرف جانا پڑ جے تو ہم اس گیون نمبر کو سکسٹی کے ساتھ کرتے ہیں ملٹیپلائے اور اوپر جو سائن ہے وہ منٹ کا لگا دیا میں نے اس کو اگر ہم کریں گے ملٹیپلائے دونوں ویلیز کو آپ دسمیں تو آنٹس مجھے مل جیے گا فیفٹین تو دونوں کو ہم نے ایڈ کرنا ہے تو فورٹی فائیو ڈگری اینڈ فیفٹین منٹس اب اس ان کو بھی ہم اس طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں ایک اور ساتھ اگر یہ اگزامپل جو سمجھا رہا ہوں اگر تو یہ سمجھلا کہ یہ تھیری بتانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر تھیری قسم میں لگ جاتی ہے تو جو کوئیسٹن ہے وہ حال کرنا آسان ہوتا ہے کچھ بچے کہ کرتے ہیں تھیری بھی دھیان نہیں جاتے جسے وہ کوئیسٹن پر دھیان دیتے ہیں اگر کسی آپ اور کو سمجھانا پاتے جی آپ لوگوں کو تو بھی ہم آپ لوگوں کو بند سکتے ہیں اس لئے تھیری کے جو کوئیسٹن ہے ان کو اچھا در کیسے کر رہے ہیں تاب ایک کوئیسٹن ہے اگزامپل ہے بلکہ ایٹین ڈگری ایٹی ٹی 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 ڈگری ڈگری ہوتا ہے اس کو ہم نے واپس ڈگری میں لانے تو ہم 6 کو 60 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے 21 یہ ہے جی مارے پاس سیکنڈز میں اس کو ڈگری میں لانے تو اس کو 36 ساتھ ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈگری پھر کٹھا لگا دیں اب ہم نے ان آپس میں ان سب کو ڈیوائیڈ کرنا پہلے ہم کریں گے 60 کو ڈیوائیڈ تو جو آنٹس ملے گا وہ ملے گا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد 0.005833 اور سارے کی اوپر ڈگری ان کو ہم نے آپس میں کرنا ہے ایڈ تو 18.105833 یہ تھی ہماری ڈگری اب ہم چلتے ہیں جی سیکنڈ یونٹ آف اینگل میرمنٹ وہ ہے جی ریڈین تو ریڈین کا استعمال ہوتا ہے جب بھی ہم سرکولر میر کی اندر بات کریں تو بھی ریڈین کا استعمال ہوتے ہیں اس سے پہلے ڈگری کی میں نے بات کی تھی کہ ڈگری کو بھی تھوڑا ڈیفائن کروائے تو بک پہ ویسے ڈیفنیشن کی نہیں لکھی ہوئی لیکن میں ڈگری کو ڈیفائن کروائے دوں کا ساتھ ہی تو پہلے ہم بات کریں ریڈین کی تو ریڈین یہ سرکولر میں ریڈین کا استعمال ہوتا ہے یہ بھی انگل کا سیکنڈ یونٹ ہے اب ریڈین کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم کیا کریں کہ پہلے ہم ایک سرکل ڈرہ کریں گے سرکل کا ایک ریڈیس ہوتا ہے ریڈیس اس کو لیٹس پوز اس کو ہم آر بولتے ہیں اگر میں اس ریڈیس کو یہاں سے موگ کرواتا 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 آگے لے کے چلا جاؤں فرس کریں کہ یہاں پر یہ ٹپ اے تھی اس کو یہاں سے میں نے موگ کروا کے یہ نیا پائنٹ بی تک لے آیا ہوں اور جو لینٹ ہے وہ یہ تو آر ہی ہے اب یہ تو سٹریٹ لائن اس کو ریڈیس بولتے ہیں سٹریٹ لائن کو اب اس نے یہ ایک آرک کور کی یا آرک بولتے ہیں ایک کوس کو اگر اس کی جو لینٹ ہے جتنی لینٹ اس کوس کی ہے اے سے بی تک لینٹ ہے اتنی ہی لینٹ او سے اے تک ہو یا او سے بی تک ہو دوسرے لفظوں کے اندر اتنی لینٹ اس کوس کی ہے اتنا ہی ریڈیس کی لینٹ آج ہے تو جو اینگل سینٹر کے ساتھ بنے گا وہ بنے گا وان ریڈین کا ریڈین اینگل ہوتا ہے جو سینٹر پہ بنتا ہے بناتی ہے ایک آرک اگر اس آرک کی جو لینٹ ہے وہ ایکوال ہو جو لینٹ آف ریڈیس آف سرکل جو انگل بنے گا وہ کتنا ہوگا وان ریڈین کا اگر میں وان روٹیشن مکمل کروں وان روٹیشن اس میں انگل ہوتا ہے ٹو پائے ریڈین اور ایک چکر میں اینگل تین ساٹھ دگری کا ہوتی ہے اہیا تو پائے اگر میں یہاں سے ٹو پائے اور وان ڈگری کی تو یہ بنے گا ٹو پائے اوور تھری سکسٹی ریڈین کریں گا تو آج یہ گا پائے اوور وان ایٹی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے انگل ہمیں ڈگری میں دیا ہوا ہے اور اس کو ہم لیڈین میں چینج کرنا تھا ہم نے پائے یہاں سے ایک اور میں ویلیڈ ہوننے لگا ہوں 360 اوور 2 پائی ایکل ہے جی وان ریڈین تو اسے کٹنگ کریں گے تو آجے گا 180 اوور پائی ایکل ہے جی وان ریڈین تو یہ تو دو فارمولے ہیں ان کا استعمال کے اندر بہت زیادہ ہوگا اب میں دیفین کرتا ہوں ڈگری کو تو اس کے لئے سرکل ٹرہ کر رہا ہوں اگر میں اس سرکل کو 360 برابر حصوں میں دیوائیڈ کر دوں تو جو ایک حصہ سنٹر کے ساتھ اینگل بنائے گا وہ اینگل ہوگا 1 ڈگری کا if we divide سرکمفیرس آف سرکل into 360 equal parts سرکمفیرس آف اس کا باؤنڈری آنے اس کو سرکمفیرس کہتے ہیں اگر ہم سرکل کے سرکمفیرس کو 360 برابر حصوں کے تقسیم کر دیں تو جو ایک حصہ سنٹر کے ساتھ اینگل بنائے گا وہ ہوگا 1 ڈگری کا تو یہ اس کے کچھ ٹوپکس تھے آئے کچھ فارمولاز ہیں وہ پروف نام بھی کہنے تو گزار ہو جاتا ہے L is equal to R theta اب اس میں اس کو L کہتے ہیں جو angle اس کو theta اور R اور ترے ڈیساب سرکل تو اس کا پروف میں نہیں کروانے جا رہا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس کے جو کچھ questions ہیں 9.1 اور ساتھ کچھ فردر چیزیں وہ بھی کریں گے discuss تو مزید جس کے چینل کو سبسکرائب رکھیں بیل ایکن کون تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بروقت پونس سکے اور رکھئے دعا میں یاد ادھنے کے بعد